تو یہ جو نعرہ نعرہ تکبیر یہاں بلند ہوا ماشاءاللہ ایک ایٹمی دھماکے کی صورت میں یہ ایٹمی دھماکہ کوئی ایسے ہی نہیں ہو گیا اس ایٹمی دھماکے کے لیے ماشاءاللہ بڑی قربانیاں دی گئیں اور ہمارے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ جس وقت شہید ذلفقار علی بٹو صاحب نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ مل کر اس فارمولے پر ایٹمی ٹیکنالوجی کے فارمولے پر ابتدا کی تھی اور اس کو ترتیب دیا تھا اور جب اس ایٹمی ٹیکنالوجی کے کچھ معاملات کچھ فارمولے باہر ملک سے یہاں پاکستان لائے گئے تھے بشمول ڈاکٹر عبدالقدیر خان جن کے بیچے پوری دنیا لگی ہوئی تھی کہ اس کو پاکستان نہیں پہنچنے دینا ہے کسی طرح سے تو اس وقت ایک سو اکیس گمنام شہید ہیں ہمارے ماشاءاللہ جنہوں نے اپنی شہادتیں پیش کی اور ان شہادتوں کے ان خربانیوں کے بعد یہ ٹیکنالوجی اس پاکستان تک پہنچ سکی اور ڈاکٹر قدیر خان پوری حفاظت کے ساتھ یہاں پاکستان تک پہنچ سکے اور ماشاءاللہ انہوں نے پھر اپنا حق ادا کیا اور اس فارمولے کی بنیاد پر اور اپنی ذہانت کی بنیاد پر اپنے ٹیلنڈ اور اپنی صلاحیت کی بنیاد پر اس وقت کے حاکم وقت کے ساتھ مل کر اس ٹیکنالوجی کے اوپر اس کی اس ایٹمی ٹیکنالوجی کی تخلیق کے اوپر انہوں نے پوری محنت کی اپنا تن من دھن سب کچھ وقف کر دیا انہوں نے ماشاءاللہ